خان صاحب نے ایک لیٹر لے رہا کے دکھایا وہ لیٹر میں کیا تھا انٹرنیشنل پالسیس کے اگینس ہے اگر میں نے بتا دیا قصہ ہمارے پٹو صاحب چلے گئے تھے مجھے در ہے مران خان سامنا وہاں چلے گئے مجھے پہنے لکھا آپ کی موت آنے والی ہیں اس میں یہی دکھا ہوگا کہ میرے اببو کو معاف کر دے ان کو پاکستان آنے دے وہ مریم نواز نے اس کو لف لیٹر دے دیا ہے آئی لیو سے تو لگتا ہے کہ مریم نواز کا لیٹر ہے کیونکہ ابھی ایک انٹرویو میں آئی لیو بھی بولا ہے نہیں مراد صحیح فٹ نہیں ہے لیکن وہ عمران خان کے لیے فٹ ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے خان صاحب پیار کرنے والے بند ہیں آگے تین شادیاں کے چار ہو گئی آپ پانچویں کی تیاری لاول بٹر نے دیا نہیں کہ وہ تو کسرے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آقا میں اسبان محمد اسام آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی خان صاحب نے خط نکال کے لہرایا دکھایا کہا اس میں دھمکیاں ہیں برونی سازی ہیں یا لف لیٹر تھا کیا تھا وہ آخر جانتے ہیں عوام سے عوام اس بارے میں کیا رہے رکھتی ہے خان صاحب نے ایک لیٹر لہرا کے دکھایا وہ لیٹر میں کیا تھا وہ مریم نواز نے اس کو لف لیٹر دے دیا ہے مریم نواز نے اس میں کیا لکھا ہوا تھا پتہ نہیں وہ کیا لکھا ہوا میں نے صحیح سے پڑھا نہیں وہ جو ہے نا عمران خان نے پڑھا ہوگا ہم نے تو بس صرف ٹوٹال ہی ٹوٹال وہ لیٹر دیکھا ہے مراد سہید کی جانب کی طرف سے تو نہیں کیا وہ لیٹر مجھے ایسا لگتا ہے مراد سہید نے دیا وہ لیٹر نہیں نہیں مریم نواز نے دیا ہے لیٹر میں خان صاحب کہہ رہے ہیں دھمکیاں ہیں جو کہ برونی ملک سے آئی ہیں مجھے شاید ہو بھی سکتا ہے کیونکہ دیکھونا پنجاب کا وزیرالہ نے اسطفاء دے دیا ہوا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے اسیم اکرم پلس تھا مائنس ہو گیا مائنس ہو گیا شاید مجھے ایسا لگتا ہے مراد سہید فٹ ہے کے نہیں نہیں مراد سہید فٹ نہیں ہے لیکن وہ عمران خان کے لیے فٹ ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے خان صاحب نے ان کی بڑی تریفے کی ہیں خان صاحب تو تریف کرے گا نا خان صاحب نے اپنے جیب سے نکال کے لہرائیہ اس میں کیا تھا پتہ نہیں میں نے دیکھا رہا ہاں لوگ لیٹر تھا کہ دھمکیاں میرے بڑا لیٹر تھا یہ لوگ لیٹر بھی ہو سکتا ہے دیکھیں خان صاحب آپ کو پتا ہے کیونکہ خان صاحب پیار کرنے والے بندے آگے تین شادیاں کے چار ہو گئی پانچویں کی تیاری میں ہو گئی تو اس میں دھمکیاں ہیں کہتے رہے ہیں وہ تو کہتے رہتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہتے رہنا ان کی بات نہیں مانویں لوگ لیٹر جو ہے مراز صحیح کی جانب سے دیا گیا یا مریم نواز کی جانب سے دیا گیا مجھے نہ مراز صحیح کا پتہ ہے نہ مریم نواز کا پتہ ہے خان صاحب نے ایک لیٹر نکال کے دکھایا اور کہا میں نہیں بتاؤں گا اس میں کیا ہے مگر جو ہے اگر میں بتا دوں سے سیاست میں حل چل مت جائے گی کیا تھا اس میں یہ تو اب وہ خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں ہم تو نہیں بتا سکتے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ لیٹر میں کیا ہے یہ خان صاحب بتائیں گے کہ لیٹر میں کیا تھا اب وہ ہی بتائیں گے حل چل کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی اچھا کیا لیٹر میں لف لیٹر تو نہیں تھا یہ لیٹر میں لف لیٹر کیا کرنا ہے خان صاحب پہلی تین تین شادیاں کر کے پڑ جو جا رہے ہیں انہوں نے تیسری کے بعد چوتھی کی طرف کیا کرنے جانا ہے یہ لیٹر پھر مراز سعید کی جانب سے دیا گیا ان کو کہ مریم نواز کی جانب سے یہ تو خان صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ مریم نواز کی جانب سے کیونکہ ابھی ایک انٹرویو میں آئی لیو بھی بول ہے مریم نواز نے خان صاحب کو تو اب یہ خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ مریم نواز کا لیٹر تھا یہ مراز سعید صاحب کا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا لیٹر ہو سکتا ہے وہ آئی لیو سے تو لگتا ہے کہ مریم نواز کا لیٹر ہو اور لیٹر سے کیا لگتا ہے لیٹر سے لگتا ہے کہ خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں حل چل مجھے گی کہ اب خان صاحب زیادہ بہت تک جانتے ہیں کہ کیا ہوگا سلام علیکم خان صاحب کے خط میں کیا تھا خان صاحب کے خط میں محبت ناما تھا جو کہ ان کی اپوزیشن کے لیے تھا اور وہ انٹرنیشنل پولسیس کے اگینس جو تہرے ہیں اس کے لیے وہ خط ناما تھا ان فیوچر میں آپ دیکھے گے کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ جو آ کے واپس آئے گے جب وہ واپس آئے گے وہ چھا جائے گے لوگوں کے دلوں میں خط میں جو تھا وہ انٹرنیشنل پولسیس دھمکیاں ہیں اس میں لکھی بھی کیا دھمکیاں تھیں انٹرنیشنل دھمکیاں جو ان کو ہی ملی ہیں یہ انہوں نے مجھے دکھائی ہے میں بتانا نہیں چاہتا آپ کو دکھائی ہے یہ مراس کی بات ہے پنی کانا جا کے تو نہیں دکھائی آپ کو نہیں میری اسلام آباد ان کی میٹنگ کی تھی میں خود پیٹے گا بہت اہم ورک کر رہوں مراس صحیح صاحب کی طرف سے تو نہیں کیا دیا گیا نہیں نہیں وہ کیوں سے آئے رہا ان کو اصل میں وہ مخصوص بات اس کو ادھر ہی رہنے دیں انٹرنیشنل پولسیس کے اگینس ہے اگر میں نے بتا دیا جس سے ہمارے پٹو صاحب چلے گئے مجھے در ہے مران خان صاحب وہاں چلے جائے کہہ رہے خان صاحب نہ چلے جائیں میں بتا دوں گا کہ لیٹر میں کیا تھا پٹو صاحب ہمارے چلے گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت و فردوس میں بلند درجہ دیں اسی طرح عمران خان صاحب کے متعلق پی تھوڑے در چا رہے ہے اس لیے اس کو راس کی بات ہی رہنے دیا خان صاحب نے وہ لیٹر نکال کے دکھایا خان صاحب نے کہا اس کو میں بتاؤں گا نہیں کیا ہے کیا تھا اس میں زرداری صاحب نے اس کو دمکی دی جاتا زرداری صاحب نے بہت اگرہ برونے مرک سے آئی ہیں زرداری صاحب زرداری صاحب نے اس کو بولے کہ وزارت چھوڑ دو ورنہ جس طرح میں اپنی بی بی کو ختم کی اس طرح آپ کو بھی ختم کر دوں گا مریب نواز کی جانب سے تنیدیا گا لیٹر نہیں نہیں زرداری صاحب کا ہم خود ووٹ دیتے ہیں زرداری صاحب کو زرداری مرد بلدے جی پلاول پٹر نے دیا نہیں وہ تکسرے زرداری زرداری نے دیا زرداری نے کیا لکھا تھا اس میں دمکی دیا تھا کیا دمکی دیا بولتے وزارت عزمہ چھوڑ دو ورنہ میں آپ جس طرح بی بی کو مارے اس طرح آپ کو بھی مار دوں گا خان صاحب نے کیا کہا خان صاحب کا ہواہ نکل گیا نا ابھی دو دن میں اندر اندر وہ سیٹ کنسل مجھے بتائیں خان صاحب نے ایک لیٹر نکال کے دکھایا اور کہا جو ہے اس میں لکھا وہ بتاؤں گا نہیں میں اگر بتا دوں تو سیاست میں حلچل آجائے گی کیا بتائیں لیکن مجھے کچھ لگتا نہیں کہ اسمی کچھ نہیں ہوگا اس میں کیا بات کیا؟ اسمیں یہی دیکھا ہوگا کہ میرے عبو تو معاف کر دیں ان کو پاکستان آنے دیں ورنہ کی سارے کیسز ختم کر دیں خان صاحب نے کوئی لیٹر نکال کے لہرائیا دکھا ہے ایک پاکستان کر دیں کہ صلح بنائے کیسے کیسے کر دیں کہ میں بڑا کچھ ہے وہ کیا تھا اس میں تو میں نے لکھا آپ کی مہت آنے والی کس کو لکھا تھا یہ نکو ہے تو مغرار کھا نے لکھا ہے یا کسی نے لکھا اس کو بھی دیا بولا نہیں ہے کچھ بھی یہ بات ہے لب لیٹر تو نہیں تھا کوئی پتہ نہیں لیو سب ہے کوئی بات نہیں دکھایا کیا نہیں وہ پھر ہے روز بہت لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں میں پتہ نہیں کچھ ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے نہیں یہ بات ہے اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس لیٹر میں کیا تھا تو کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے اس کے ساتھ اپنے انکر فرسن محمد اسامہ کو اجازت دیجئے باغی ٹی بی دیکھتے رہیے